لیٹس فیکٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین حاتم تائی کی طاقت اور قوت کے چرچے عرب و عجم میں اسلام کی عامت سے پہلے بہت مشہور تھے حاتم تائی ایک تاریخی شخصیت ہے حاتم تائی نے آخر ایسا کونسا عمل کیا کہ آج بھی اس کے قصے عرب و عجم کی زبانوں پر عام ہیں یہ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا لہذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ناظرین حاتم تائی چھٹی صدی عیسوی میں یمن کا بادشاہ رہا ہے حاتم تائی کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعید ابن اخزم بن تائی تھا حاتم کی وعدہ ایک دولت مند اور سخی خاتون تھی ماں کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں نے اسے جائدات سے بے دخل کر دیا اور اس پر بے شمار ظلم کی اور اسے کئی دنوں بھوکا رکھا چونکہ حاتم تائی کو سخاوت وراست میں ملی تھی لہٰذا جب وہ جوان ہوا تو وہ نہائی تھی سخی ثابت ہوا حاتم اس قدر سخی تھا کہ بچپن میں بھی اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا اور جب کوئی مل جاتا تو ساتھ بیک کر کھا لیتا ورنہ کھانا پھینک دیتا حاتم اپنی سخاوت کے باعث پورے عرب میں مشہور ہوا اس کی سخاوت کے کسے جگہ جگہ مشہور ہوئے عرب میں جبل سفرہ کی چوٹی پر مجود ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کو آگ جلا دیتا کہ رستے میں گزرنے والوں کو روشنی میں اثر ہو اس مقام کو آج حاتم تائی کا آتشدان کہتے ہیں حاتم تائی ہر کام میں ماہر تھا خواہ وہ کھیل ہو تلوار بازی ہو یا سخاوت زمانہ جہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت مقدس سمجھا جاتا تھا لہذا دب رجب شروع ہوتا تو حاتم ہر روز دست اونٹ زبا کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا فیسے تو حاتم تائی کی سخاوت کے بہت سے قصے ہیں لیکن یہاں کچھ قصے ایسے ہیں جو آج بھی اربوجم کی زبان پر عام ہیں ایک روایت میں ہے کہ ایک دن روم کے بادشاہ کیسر کے دربار میں حاتم تائی کی سخاوت کا قصہ شروع ہوا ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس آلہ نسل کے گھوڑے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں بادشاہ نے حاتم کی سخاوت کے قصے سنے تو کہا کہ جب تک کسی شخص کو عزمانہ لیا جائے اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا عقل کے خلاف ہے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ حاتم کے پاس جاؤ اور ان سے کوئی ایسی شئر طلب کرو جو اس کی نظر میں بہت قیمتی ہو ایک نے جواب دیا کہ حاتم کو سب سے پیارا اس کا ایک گھوڑا ہے اس پر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس سے وہ گھوڑا لے کر آؤ لہٰذا وہ لوگ سفر کرتے ہوئے حاتم کے گھر پہنچے جب وہاں پہنچے تو بہت بارش شروع ہو گئی وہ حاتم کے گھر مہمان ٹھہرے ایسے موسم میں گھر سے نکلنا ممکن نہ تھا لہٰذا حاتم تائی نے ان کی مہمان نوازی کے لئے گھوڑا زبا کیا اور ان کے سامنے پیش کیا جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے حاتم کو بتایا کہ بادشاہ تمہاری سخاوت سے بہت متاثر ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا ان کی خدمت میں بطور نظرانہ پیش کریں اس پر حاتم تائی نے کہا کہ وہ گھوڑا تو میں نے رات آپ کو کھانے میں کھلا دیا اس پر انہوں نے کہا بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی اگر آپ کے سخاوت کا یہ قصہ بادشاہ سنے گا تو قائل ہو جائے گا سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہو گئی اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدیب اپنے قبیلے کا حاکم بنا وہ نو ہجری میں مسلمان ہوا ان کے اسلام لانے کا قصہ بہت مشہور ہے وہ اپنی قوم کے سردار تھی لہٰذا قوم مال و دولت اور مال غنیمت کا چوتھا حصہ ان کی خدمت میں نظرانے کے طور پر پیش کرتی تھی انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی وہ عیسائی تھی اور اسلام کو اپنا دشمن خیال کرتے تھے حاکم ہونے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار انہیں قبول نہ تھا ان کی سازشی یمن کے قبیلوں نے بغاوت کی ان دنوں حضرت علی رسول اللہ تعالیٰ یمن کے گورنر تھے انہوں نے اس بغاوت کو ختم کیا اور باغیوں کے لیڈروں کو قید کر کے بدینہ بھیج دیا ان میں عدی کی بہن صفانہ بھی شامل تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اس پر اس لڑکی نے کہا کہ میں سخی خاتم تائی کی بیٹی ہوں میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور کمزوروں پر رحم کرتا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کی خوبیاں تھی بے شک اگر وہ مسلمان ہوتا تو ہم اسے رحم کا معاملہ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ آلہ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ آلہ اخلاق والوں کو پسند کرتا ہے اس کے بعد عدی اور اس کی بہن صفانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سفین اور جنگ یمل میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رڑے اور جہاد کیا حیدر بخش حیدری کی محفل میں حاتم تائی کے ساتھ سوالوں کے قصے نے اسے اس قدر مشہور بنا دیا ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کے اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اگر بیل ایکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں